پرسنٹیج وولیوم بائی ماس کی بات کرتے ہیں جی یہاں پر پرسنٹیج اگین کوئی چیز جو ہنڈرڈ سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم جو پرسنٹیج وولیوم بائی ماس فائنڈ کر رہے ہیں جی ہمارے پاس کانسنٹریشن یونٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کا فارمولا لے آتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ اس بات کو کلیر کرتے ہیں یہاں پر یہ ہے جی ہمارے پاس فارمولا جس میں کیا ہمیں نظر آرہا ہے پرسنٹیج کا ہم نے یہاں پر سیمبل یوز کیا ہوا ہے جس کو ہم نے یوں کر کے لکھا ہوا ہے نوملی یوں بھی لکھ سکتے ہیں اور دونوں طریقے جو ہے وہ ٹھیک ہیں اوپر ہم نے کیا لکھا جی ایک وی سا لکھا ہوا اور سلیش ڈال کے پھر ماس لکھا ہے تو وہ یہی ریپیزنٹ کر رہا ہے والیوم بائی ماس اب کیا ہوتا ہے جی اس کے کانسنٹریشن ہم کس طرح سے نکال رہے ہوتے ہیں کسی بھی سلیشن کی ہم یہ فائنڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی بھی سلیشن کے اندر جو سلیوٹ کی کونٹیٹی ہے وہ کتنی ہے اور کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو فائنڈ کرنے کے لیے ہم جو ہے یہ کانسنٹریشن کے یونٹس لے رہے ہیں جو پرسنٹیج والیوم بائی ماس ہے تو اوپر ہم نے سلیوٹ کا والیوم لیا جو کہ سی ایم کیوب میں ہم لے رہے ہیں اب یاد رہے کہ سی ایم کیوب جو ہے وہ ہمارے پاس ایمل کے برابر ہوتا ہے میلی لیٹر کے برابر ہوتا ہے جیسے ہم پیپسی کا کان لیتے ہیں یا سیون اپ کا کوئی بھی کان لیتے ہیں بوٹل لیتے ہیں یا جوس وغیرہ لیتے ہیں تو اس کے اوپر نوملی رکھا ہوتا ہے ٹو ففٹی ایمل ٹھیک ہے تو یہ یہی ہوتا ہے جو 250 سی ایم کیوب تو دونوں یہ ہمارے پاس کیا ہے یونٹ برابر ہے یہ والیوم کے یونٹ ہے جیسے آٹا یا چینی کو میجر کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ 10 کلو گرام ہم آٹا لے کر آئے 5 کلو گرام چینی لے کر آئے تو بالکل والیوم کو میجر کرنے کے لیے ہمارے پاس جو یونٹ ہے وہ کیا ہے سنٹی میٹر کیوب یا ایمل بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور اس کو ڈیوائٹ کرنا ہے جی میس آف سلیوشن سے جو کہ گرام میں لے رہے ہیں اگن کلو گرام کا بہت ہی چھوٹا والی یونٹ ہم نے لے لیا کیونکہ ہم کیمیکلز کی بات کریں چھوٹے لیول میں بات کریں اس لیے ہم نے گرام لے لیا ہے اور اس ہول کو ملٹیپلائے کر دیں گے ہم ہنڈر سے تو یہ ہمارے پاس آجے گا پرسنٹیج والیوم بائی میس ٹھیک ہے اور اس کو ہم کس طرح سے کریں گے جی یہاں پر ہم اس کے تھوڑی سی رپیزنٹیشن بنا رہتے ہیں کہ ہم نے ایک ٹیسٹ ٹیوب لے لی ٹھیک ہے اور ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ہم کیا کریں گے جی ہم نے اپنا سلیوٹ ایڈ کر دیا ٹھیک ہے لیٹس سپوز یہاں پر ہم سلیوٹ لے رہے ہیں الکوہل لے لیا لیٹس سپوز یہاں پر ہم کہہ دیتے ہیں الکوہل ہم نے لے لیا اور وہ کتنا لیا جی ہم لیٹس سپوز یہاں پر نائن ایمل یا نائن سی ایم کیوب ہم الکوہل لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور جب ہم کیا کرتے ہیں جی اس کو میس اپ سلیوشن ہم نے کیا کرنا ہے اب سلیوشن کا میس ہم نے بتانا ہے اور وہ کس طرح سے ہم فائنڈ کریں گے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک جو ہمارے پاس راؤنڈ بٹم فلاسک ہوتی ہے یا چلے ہم یہاں پر کونیکل فلاسک بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے کونیکل فلاسک میں اس کو الکوہل کو ہم کیا کرتے ہیں جی ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم اس کو بیچ میں ایڈ کر دیں گے اس کے اندر شامل کر دیں گے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا جی کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر شامل کرنے کے بعد اس کو جو ہے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ہم بلکہ بتا دیتے ہیں اس کے اندر ہم اس کو انٹر کر دیتے ہیں یہاں پر یہ ہمارے پاس الکوہل آگیا اور پھر ہم اس میں کیا کرتے ہیں اتنا واتر ڈالتے ہیں اور اس کو ساتھ میں ہی ہم وہنگ بیلنس کی اوپر رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور چیک کرتے ہیں جب تک کہ اس کا ویٹ کتنا نہ ہو جائے ہنڈرڈ یا ہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں اس کے اندر ہم آسکتی اتنا ہم وارٹڈ ڈالتے ہیں اتنا آسکتی کن کریں گے جب تک اس کا ویٹ کتنا نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے میں نے ہنڈرڈ اور فائف گرام کیوں لکھا ٹھیک ہے جو ایمپٹی ہمارے پاس یہ کونیکل فلاسک تھی جی اس کا جب ہم نے پہلے سے ہی فائنڈ کر لیا تھا لیٹس سپوز ہم نے سب سے پہلے ایمپٹی جو ہمارے پاس فلاسک ہے یا کونیکل فلاسک ہے اس کا ہم نے ویٹ میجر کر لینا ہے اور وہ کتنا آرہا تھا یہاں پر ہم سپوز کر لیتے ہیں 5 گرام آرہا تھا تو ہمارے پاس واتر جب ہم نے فل کیا اور سلوشن کے سمیت یہ جو ہمارے پاس الکول تھا سمیت ہم نے اس کا ایک سلوشن بنا دیا اس کو شیک کیا اور سلوشن بنایا تو ہمارے پاس اس کے بعد کتنا آیا جی 105 گرام اس میں سے ہم کیا کریں گے یہ ایمپٹی فلاسک والا جو ہے وہ مائنس کر دیں گے ویٹ یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں ویٹ کے لیے ویٹ میں لکھ رہی ہے ویٹ آف ایمپٹی فلاسک میں نے یہاں پر لکھا ہے اس کو تھوڑا سا ہم بہتر کر دیتے ہیں یہاں پر یہ ایمپٹی فلاسک ہمارے پاس آگیا اور ویٹ آف یہ کیا آگیا ہمارے پاس ویٹ کے لیے میں نے ویٹ لکھ دیا جی اس کو ہم وی آئی جی ایچ ٹی ویٹ بھی لکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی نوملی ریپیسنٹ کرتے ہیں ویٹ آف یہ سلوشن ہمارے پاس آگیا ہے سلوشن آ جائے گا تو یہ سلوشن ہمارے پاس ایسا ہول آیا ہے لیکن جب ہم اس میں سے 5 کو مائنس کر دیں گے اور یہ کتنا آ جائے گا جی 100 آ جائے گا تو یہ ہے ہمارے پاس ویٹ آف سلوشن اب ایسا کرتے ہیں کہ اس فارمولے کے اندر ہم پٹ کرتے ہیں ساری کی ساری ویلیوز اور اس کی ہم پرسنٹیج الکوہل کی وولیوم بائی ماس نکالتے ہیں کس کے اندر جی ووٹر کے اندر ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے کیا لیا تھا سلوشن سوری جو ہم نے وولیوم لیا تھا سلیوٹ کا وہ 9 سی ایم کیوب تھا یا ایمل بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اور ماس اف دا سلوشن ہمارے پاس کتنا تھا جی وہ تھا ہمارے پاس یہاں ہم لکھ دیتے ہیں یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس 100 گرام ٹھیک ہے جو ہم نے ویٹ کر کے ابھی نکالا ہے سامنے اور اس کو پھر ہم نے ملٹیپلائے کر دینا جی کس سے 100 سے ملٹیپلائے کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ اس سے کینسل ہو جائے گا اور جو پرسنٹیج اس کی آئے گی سلوشن کی وہ آئے گی جی 9 9% والیم بائی میس کس کا سلوشن بنائی جی سلوشن ہمارے پاس بن گیا ہے سلوشن آف الحال ہم یہاں پر لکھتے ہیں سلوشن آف الحال ٹھیک ہے حال ہم نے سلوشن بنا دیا ہے اور کس کے اندر بنایا جی وچر کے اندر بنا دیا ہے ہٹی کہ ہٹ ہو الو کے اندر بنا دیا تو یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ پرسنٹیج میس اسے والیم بائی میس ہم کس طرح سے نکال سکتے ہیں کہ والیوم آف سلیوٹ ہم نے لینا ہے ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ٹھیک ہے اس کو ہم نے میجر کر لیا ہے لیٹ سپوز وہ نائن سی ایم کیوب تھا ہمارے پاس یہ ایمل بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں جی پھر انٹر کرتے ہیں ہم ایک کونیکل فلاس میں اس کا ویٹ پہلے سے ہم نے میجر کر لیا تھا جو کہ فائیو گرام تھا اور پھر ہم نے جب سلوشن اس میں اس کا پرپیر کیا جو وارٹر سمیت الکوہل دونوں کو ایڈ کر کے ہم نے شامل کیا ہوا تھا وہ سلوشن بنانے کے بعد اس کا ویٹ کتنا آیا جی ہنڈرڈن فائیو اس میں سے فائیو گرام جو ایمپٹی ہمارے پاس فلاس کا تھا کونیکل فلاس کا وہ مائنس کر دیا تو یہ ہمارے پاس سلوشن کا جو ہے وہ جو ہے وہ ہمارے پاس میس آ جائے گا اس کو ہم نے یہاں پر رکھا نائن سی ایم کیو کو یہاں پر لکھا اور پھر سے کلکولیشن کر کے ہمارے پاس نائن پرسنٹ سلوشن آف الکوہل ان وارٹر پرپیئر ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں جی پرسنٹیج والیم بائی میس جس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کسی اس والے سلوشن کے اندر ہمارے پاس الکوہل کی کتنی پرسنٹیج ہے